آج پندرہ شبان پیر کے دن یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کے موز سے نکلی ہر بات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتی جائے گی آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا آج اگر کوئی شرابی ہے سانی ہے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے مانگو گی آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے آج کا دن رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا رات ہے اللہ والو یہ وقت بار بار نہیں آئے گا شب برات کی پوری رات موجود ہے پندرہ شبان پیر کا پورا دن موجود ہے جس کو جب جہاں وقت مل جائے یہ تسبیح پتائے گے طریقے سے لاسپی پڑھ لینا یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی زمین پھاڑ کر رسک نکلے گا اور آج یہ وہی تسبیح پڑھے گا آج اسی کو یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق ہوگی جسے اللہ تعالیٰ دولت سے نوازنا چاہتا ہے اس لئے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے آج برکت والی رات میں آج اسمت والی رات میں آج خلانے لوٹنے والی رات میں آج بکشش کی رات میں جب آخری آسمان پر رب خود آتا ہے بندے سے پکارتا ہے ہے کوئی مانگنے والا پورے تین سو پین سٹھ دن میں صرف ایک رات اللہ کو دے دیں آج کی رات اللہ کو دے دو آج کی رات رب کریم کے سامنے گر کے خموش کونے میں مسجد کے خموش کونے میں بیٹھ کر یہ وصیفہ پڑھنے کی دیر ہے اللہ والو یہ ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے یہ ایک تسبیح عرش الہی سے رحمتوں برکتوں کی پر ساتھ کروائے گی عرش الہی پر بیٹھا رب اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وصیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑھے گی کرنا کیا ہے صرف پندرہ شابان پیر کے دن یہ وصیفہ یہ عمل بتائے گے طریقے سے چلتے پھرتے پڑھ لیں بڑا بدبخت ہے بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو پندرہ شابان پیر کے دن یہ وصیفہ چھوڑے گا اللہ والو آج کا وصیفہ میری ان دکھیاری بہنوں بیٹیوں ماں بسرکوں کے لیے ہے جو کئی سانوں سے غربت تنگ دستی کا رونا رو رہی ہیں جو بڑے بڑی تسبیحات بڑے بڑے عمال بڑے بڑے وظائف کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے جو تھک چکے ہیں اپنی سندگی سے ہار چکے ہیں جو موت کو ترجیح دیتے ہیں وہ آج مرنے سے پہلے پندرہ شابان پیر کے دن یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ کر دیکھنا یہ ایک تسبیح آپ تو کیا آپ کے گروانوں کا نصیب بھی بدل جائے گا آپ تنگ دست ہیں آپ بیکاری ہیں آپ فقیر ہیں آپ کی دکان پر گہت نہیں آتا آپ صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیں آپ کی ہر طرح کی تنگ دستیاں پریشانیاں مصیبتیں رکاوٹنگ غیب سے ختم ہو جائیں گی آج اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے تو اولاد مانگ لو آج شب براد کی پوری رات رب کعبہ کی ذات آخری آسمان پر آتی ہے بے اولادوں کو اولاد دی جائے گی بے روزکاروں کو روزکار دی جائے گی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دیا جائے گا جس گھر میں لڑائی زگڑے رہتے ہیں بے سکونی رہتی ہے بے برکتی رہتی ہے ہر طرح کے مسائل ہر طرح کی پریشانیوں کا آج غیب سے خاتمہ ہو جائے گا صرف پندرہ شابان پیر کے دن یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھو یہ عمل آج ہر دکھیاری بندہ پڑھے الوالو شب براد کی رات میں علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اس رات میں ہر انسان کا نصیب لکھ دیا جاتا ہے تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے جو لوگ اس دنیا سے کوچھ کریں گے ان کا پتہ جڑ جائے گا اور جو لوگ اس دنیا میں پیدا ہوں گے ان کا پتہ لگ جائے گا کس کو کتنا رزت ملے گا کون کب زلیل اور رسوہ ہوگا کس کو کب عزت ملے گی کون شہرت پائے گا آج کی رات ہر انسان کے رجسٹر کو لکھ دیا جاتا ہے اور آج کی رات ہر انسان کے نام عمال رب کی عدالت میں پیش کی جاتے ہیں اور آج جو تسبیح آپ کے حوالے کرنے چاہ رہا ہوں یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا یہ موقع بار بار نہیں آتا یہ رات رب کریم سے اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیں آج کی رات جب رب کے سامنے نام عمال پیش ہوگا اگر گناہوں کی پکڑ ہو گئی اگر آج رب کو راسی نہ کر سکے تو پورا سال تندستیاں پریشانیاں مصیبت مقدر ہو جائیں گی آج کی رات ایک منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے پورے سال کا رزق مل جائے گا پورے سال کی کامیابیاں مل جائیں گی پورے سال کی تندستیاں ختم ہو جائیں گی الوالو آج شبان کی رات ہے آج شب برات مانگنے کی رات ہے آج کی رات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رسی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ایک بار فرشتہ جنت البقی میں نبی کریم کی ختمت میں حاضر ہوا جبریل ایمین آئے فرمایا کہ شب برات کی رات کفن دو کر رکھ دیے جاتے ہیں قبرے کھود دی جاتی ہیں نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے اور یہ دنیا غافل پھر رہی ہے یہ توبہ کیوں نہیں کر رہی ہر انسان جس کو زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جائے گا آج توبہ کر لو پتہ نہیں آج کس کا پتہ جڑ جائے گا کب وقت دوبارہ ملے نہ ملے آج توبہ کر لو وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے آج پندرہ شبان شب برات کی رات اور پیر کا پورا دن ہمیں موقع دے رہا ہے مانگ لو مانگ لو آج آپ کے موزے نکلی ہر بات سو فیصد گرنٹی سے پوری ہو جائے گی اور ہر شئے آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دی جائے گی آپ چاہے پاکستان سے ہیں آپ سعود اریبیا سے ہیں آپ انڈیا سے ہیں آپ بنگلہ دیجھ سے ہیں نیپال مسکت اومان جپان دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے پندرہ شبان پیر کے دن یہ وصیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا کسی بھی وقت پڑھ لو باوستو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وصیفے کا آغاز کرنا ہے یہ تسبیح ڈائریکٹ رب سے رابطہ بنا دیتی ہے یہ تسبیح ڈائریکٹ رب کو راسی کرتی ہے اگر آپ بھی ڈائریکٹ رب سے مانگنا چاہتے ہو رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مگتہ بن کر مانگنا چاہتے ہو تو آج یہ تسبیح پڑھ لینا یہ تسبیح آج وہی پڑھے گا جس کو رب کی ذات تو فیق دے گی آج وہی پڑھے گا جسے رب کعبہ نے رسک دولت اور شہرت سے نوازنا ہے آپ صبح نواز فجر کے بعد پڑھنے زہر اثر مغرب پورا دن پیر کا موجود ہے پہلے تو شب برات کی پوری رات موجود ہے جب چاہی پڑھ لو پھر پیر کا پیرہ پورا دن موجود ہے جو لوگ کسی بھی لاپرواہی کسی بھی پریشانی کسی بھی کتاہی کی وجہ سے شب برات کی رات یہ وصیفہ یہ تسبیح نہ پڑھ سکیں وہ پیر کے دن یہ تسبیح کسی بھی وقت مغرب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اور یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج کی رات موجود ہے مانگنے کا وقت ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں ایک بار بتائیں گے طریقے سے یہ وصیفہ پڑھ لیجئے وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کیونکہ ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا آج شب برات کی رات اور پورا دن موجود ہے جب چاہے پڑھ لو نہ وقت کی کوئی پبندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے بس کسی صورت یہ عمل نہیں چھوڑنا باوزو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھنے پڑھنا صرف ایک بار ہے توجہ کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکیپ یا کارٹ کارٹ کر دیکھ رہے ہوں لیکن اب ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن بہت خاص ہے اب وزیفہ کا طریقہ وزیفہ پڑھنے کا ایک ایک نکتہ بتا رہا ہوں آپ کے ویڈیو سکیپ یا کارٹ کر دیکھنے سے اگر عمل کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو پورا سال پچتا ہوگے اس لیے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ایک بار سواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے مقصد کوئی بھی ہے حاجت کوئی بھی ہے آج جو بھی مانگوگے مل جائے گا آج رب کی ذات خود دے رہی ہے ایک وہ وقت ہے جب بندہ حج عمرہ کرتا ہے مسجدوں میں جاتا ہے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کرتا ہے اور آج وہ رات ہے آج وہ قبولیت کی گڑیاں ہیں کہ جب رب کی ذات خود صدائیں لگا رہی ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو آج یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ جو بھی مانگیں گے فوراں آپ کے مقدر اور نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گے وہ سنا تو ہوگا کہ رب جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے آج اگر چھپڑ پھاڑ کر لینا چاہتے ہو تو پندرہ شبان پیر کے دن یہ تسبیح صرف ایک بار بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لو اور اس طوران جس کو جو چاہیے رب کریم سے مانگ لو نیا گرر گاڑی دولت شہرت کرز سے نجات منپسند نوکری منپسند شادی بیٹی کے رشتوں کے لیے حفاظت کے لیے جو بھی آپ کے مسائل ہیں جتنے بھی مسائل ہیں اپنی حاجت کو نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصیفے کا آغاز کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اب آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے آج کی رات صرف رب کے نام آج کی رات صرف آپ نے رب کے سامنے منگتہ بیکاری فقیر بن کر بیٹھنا ہے یوں محسوس کیجئے کہ آپ تصور میں روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ عمل کر رہی ہیں آپ نے پہلے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ رب کریم کے دو ناموں کا وصیفہ ہے یہ دو نام رب کریم کے صفاتی نام ہیں آپ نے ان ناموں کو بہت بار پڑا ہوگا لیکن آج ان ناموں کی قدر و قیمت شب براد کے لحاظ سے بہت خاص ہے یہ دو نام شب براد کا خاص عمل ہے آپ نے یاباسیتو یا کریمو کو پڑھنا ہے یاباسیتو کا مطلب ہے کہ اے کھولنے والی ذات جب کوئی بندہ یاباسیتو 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 پڑھتا ہے تو رب کی ذات آج شب براد کی رات میں جو پوری زندگی تردر کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہے جو سالوں سے محنتوں کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہا ہاتھوں سے کام نکل جاتا ہے کام بنا بنایا رہ جاتا ہے آج یاباسیتو پڑھنے سے نصیب کا بند تالہ ایسا کھولے گا دنیا آپ کی کامیابی کو دے کر حیران رہ جائے گی کیونکہ آج یہ وصیفہ پڑھ کر فور رن فوری طور پر آپ کے ہر حاجت میں کامیابی یقینی ہو جائے گی ہر مقصد پورا ہو جائے گا اگر کوئی بندہ ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے جلد اپنی خواہشات کو اپنی حجات کو پورا کرنا چاہتا ہے تو پندرہ شابان پیر کے دن یہ تسپیل آسمی پڑھ اب آپ نے کرنا کیا ہے پہلے نمبر پر یاباسیتو یا کریمو کو پڑھنا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو آج کی رات رب کریم خود فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے یاباسیتو پڑھنے سے رب نصیب کے تمام بند تالوں کو کھول دے گا تین سو رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور یا کریمو پڑھنے سے رب کی ذات ایسا کرم فرمائے گی ایسا کرم فرمائے گی کہ لوگ آپ کو کامیات دے کر حیران رہ جائیں گے اللہ والو ایک نظر کرم کی دیر ہے ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے بگڑے کام سور جائیں گے مشکلات پریشانیاں نشتو نبوت ہو جائیں گے آپ نے پہلے نمبر پر یاباسیتو یا کریمو یاباسیتو یا کریمو کو صرف گیارہ بار پڑھنا ہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں ہاتھ کے انہوں پر پڑھ لیں لیکن گیارہ بار کا مطلب ہے کہ صرف گیارہ بار پڑھا جائیں توجہ کیجئے یاباسیتو یا کریمو ایک بار ہو گیا یاباسیتو یا کریمو دو بار ہو گیا یاباسیتو یا کریمو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یاباسیتو یا کریمو یاباسیتو یا کریمو یاباسیتو یا کریمو کو ہاتھ کے انہوں پر پڑھنے تسبیح کے دانوں پر پڑھنے صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار یا باسی تو یا کریم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب وہ تسبیح پڑھنی ہے جو آج کی خاصل خاص تسبیح ہے جو آج کا خاصل خاص عمل ہے جس کے بغیر یہ وصیفہ نامکمل ہے یہ تسبیح لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے پڑھنے کا طریقہ سنیجئے کیونکہ آج شبان کی رات ہے آج شب برات کی رات ہے چھوٹی سی کتاہی بھی وصیفے کو ضائع کر دیں گے اور پورے سال کا پچتاوہ ہوگا الاوالو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت و برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو رب کریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی دیر ہے اس بات کا اقرار کرنے کی دیر ہے کہ بے شک رب کعبہ وحد و لا شریک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے و رسول ہیں یقین کیجئے گا جب کوئی بندہ شبان کی پندرہ تاریخ شب برات کی رات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے فرشتوں سے رب کی ذات پوچھتی ہے یہ کون ہے جو شب برات کی رات میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں رب فرماتا ہے کہ فوراً اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران بندہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے اللہ والو جس کو یقین نہیں آتا آج چلتے پھرتے پڑھ لو دکان پر دفتر کاروبار سفر جہاں وقت ملتا ہے پڑھ لو یہ وصیفہ کسی صورت مت چھوڑنا پڑھنے کا طریقہ غور سے سنیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 101 بار پڑھنا ہے 101 ٹائم پڑھنا ہے جب آپ کے ملک میں آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں جب آپ کے ملک میں شب برات کی رات آ جائے اور پیر کا پورا دن موجود ہے پوری رات پورے دن کسی بھی وقت آپ یہ تسبیح بتائے گے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 101 بار تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں ہاتھ کیونیوں پر پڑھ لیں لیکن پڑھنا توجہ کے ساتھ ہے آج گھر کے خموش کونے میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر اس طرح ڈوب کر تنہائی میں پڑھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران آپ پر رحمتوں برکتوں کا سایہ ہو جائے اللہ والو یہ وہ تسبیح آپ کے حوالے کی ہے جو اللہ والے پڑھا کرتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کے دوست پڑھا کرتے ہیں یہ شبان کی رات کا وہ خاص اسمودہ وہ مستند وصیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ اگر کوئی بیکاری ہے کوئی فقیر ہے کوئی تندست ہے بیار و مددکار ہے دکھیاری ہے جو کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وصیفے پڑھ رہا ہوں کئی سالوں سے دن رات محنت کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی میری حجات پوری نہیں ہوتی گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے تو آج پندرہ شبان پیر کے دن یہ تسبیح وصیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس وصیفے کو اس تسبیح کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا اس تسبیح کو پڑھتے دوران اگر آپ ایک آغذ پر لمبی لسٹ بنا کر مانگنا شروع ہو جاؤ اور جتنا مانگ سکتے ہوں مانگتے چلے جاؤ آپ کی لمبی لسٹ میں اگر سینکڑوں حجات میں ہیں تو ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آپ کی ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہوگی پھر مقصد جتنا بڑا ہو حاجت جتنی بڑی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح طاقتور تشمن کو نستو نابود کر دے گی آپ کی طرف آنے والے مسائل آنے والی رکاوٹیں آنے والی پریشانیوں کو غیب سے خاتمہ فرما دے گی صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کسی صورت نہ چھوڑیے گا یہ تسبیح بتائے گے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی توجہ اور دھیان بہت ضروری ہے جتنا ڈوب کر پڑھو گے آج کی رات رب خود پوچھ رہا ہے آج تو رب پوچھ رہا ہے کیا چاہتے ہو اگر آج بھی لا پرواہی کرو گے تو کب پڑھو گے میرا بس چلتا میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ آج یہ تسبیح پڑھ لو کیونکہ آج اس تسبیح کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کریم نے رسک دولت مال و دولت اور ہر حاجت سے نوازنا ہے یہ تسبیح پڑھتے ساتھ یہ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے آپ نے رب کریم کے دو ناموں کو پڑھنا ہے ان میں سے ایک نام رب کریم کا ذاتی نام ہے اور ایک رب کریم کا صفاتی نام ہے آپ نے یا اللہو یا رساکو کو پڑھنا ہے یا اللہو یا رساکو ایک بار ہو گیا یا اللہو یا رساکو دو بار ہو گیا یا اللہ یا رساکو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا رساکو یا اللہ یا رساکو یا اللہ یا رساکو کو پڑھنا ہے اور یا اللہ یا رساکو کو آپ نے ہاتھ کے انگلوں پر پڑھنا ہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنے صرف یارہ بار پڑھنا ہے یا اللہ یا رساکو پڑھنے کی دیر ہے رب کی ذات تین سو رسک کے دروازے کھولے گی آج میں اور آپ زیادہ سے زیادہ دس بیس پچاس لاکھ مانگیں گے رب فرماتا ہے آج کی رات تو کروڑوں عربوں بھی مانگو گے تو تمہارے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا جائے گا یہ کروڑوں آپ کے لیے اور میرے لیے زیادہ ہیں رب کے سامن ایک تنکہ بھی نہیں ہے آج کی رات آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی خدا رہا خوش کے ناخن لیجئے یا اللہ یا رساکو پڑتے دوران رب کریم سے رو کر مانگنا آج کسی سے دس ہزار ادار لینا ہو تو آنکھوں میں آنسو لے کر بندہ مانگتا ہے کہ سامنے والے کو ترس آ جائے اور آج خالق اس دنیا کا خالق محبوب کا رب آپ کا اور میرا رب خود صدائیں لگا رہے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے جب یا اللہ یا رساکو کے صدا رب کے سامنے بلند ہوگی شب برات کی رات میں رب تین سو رزق کے دروازے کھولے گا پھر خات پھیلا کر جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو آج خزانے لوٹنے کی رات ہے آج مو سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی خدا راہ آج یہ تین عمال بتائے گے طریقے سے پڑھئے گا ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے ویڈیو مکمل دیکھنا غلطی کو تاہی بلکل نہیں کرنی اگر آپ ویڈیو سکپ کر کے دیکھی کوئی وظیفے کا حصہ چھٹ گیا تو پورا سال پچتانا پڑے گا کیونکہ شب برات کی رات اور پندرہ شبان پیر کا دن یہ بار بار نہیں آئے گا آپ یہ وصیفہ شب برات کی پوری رات اور پیر کا پورا دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں نہ وقت کی کوئی پبندی ہے نہ جگہ کی کوئی قاد ہے ہر کسی کو اجازت عام ہے وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لاس بھی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اب وصیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر سجدے میں چلے جانا ہے سجدے کی حالت میں انسان ربے کریم کے قریب ترین ہوتا ہے اب سجدے کی حالت میں سب سے پہلے آپ نے ربے کریم سے سچی توبہ کرنی ہے آج کی رات اصل میں بخشش کی رات ہے نجات کی رات ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے آپ میں ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ ربے کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے پھر زد کر کے ربے کریم سے مانگئے گا آنکھوں میں آنسو لیے مانگئے گا جو دل میں آتا ہے مانگ لو میرا رب ہر شیح پر ہر شیح پر آپ کا حق بنا دے گا آپ جو چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ سونا ہو جائے گی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی دعا ہے کہ ربے کریم میرا سنانا آپ کا سنانا اپنی پاک بار گئے الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگ سکے بھی مانگے اطاع فرمائے مجھے اپنی نیک دعاوں تمنہوں میں ضرور یاد رکھیے گا مولا کریم آج ہم سب کے قبیرہ سغیرہ گناہوں کو بخش دے آج تو تو خود بکا رہا ہے مانگ کیا مانگتا ہے آج ہم سب کے نیک جائز حجات کو پورا فرما ملتے ہیں کور وصیفے کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ